بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرینڈز میں ہوں جوزری محمد اکبر ایڈوکیٹ میں آج اپنے یوٹیوب چینل اکبر قانون دان کے توس سے آپ لوگوں سے مقاطب ہوں تو ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں کے نالج کو بڑھانے کے لیے میں کوئی نہ کوئی سائیٹیشن کوئی نہ کوئی قانونی پوائنٹ کوئی لاو یا کوئی قانونی انوان کو ڈسکس کروں تاکہ آپ لوگوں تک قانونی اور لیگل جو ہے وہ انفرمیشن پہنچ سکے تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ مقتار عام نبالک کے حوالے سے ہے کہ اگر نبالک کسی شخص کو مقتار عام کرتا ہے مقتار عام دیتا ہے اور اس مقتار عام کی بیس پہ کچھ جائدہ جب پراپٹی وغیرہ فروخت کر دی جاتی ہے تو اس پراپٹی جہاں اس فروخت کی کوئی حصیت کنونی نہیں ہوتی اور اس بیس پہ جو پارٹی کھریدا رہا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے نبالک کے حوالے سے ہے اسی سائیٹیشن میں حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جائدہ بیچتی جاتی ہے پاور آفٹارنی نبالک کا پاور آفٹارنی لے کے کوئی جائدہ بیچتی جاتی ہے تو نبالک جب بالک ہوتا ہے تو تو بلوگت کے تین سال کے اندر اندر جائدہ جو ہے کوئی چیلنج کر سکتا ہے یا پھر جب نبالک کے علم میں آتا ہے کہ فلان جائدہ دورے پاور آفٹارنی جو ہے بکی ہوئی ہے تو جب اس کے علم میں آتا ہے تب وہ نبالک جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے اس حوالے سے میرے پاس سائیٹیشن ہے بیس سو اکی ایس سی ایم آر چودہ سو ایک بیس سو اکی ایس سی ایم آر چودہ سو ایک مزید میں ریپیٹ کرتا جلوں کہ اگر نبالک کے مقتار عام کی بیس پہ کوئی جائدہ بیچی جاتی ہے تو اس کی کوئی قانونی ضیعت نہیں ہوتی ہے اور نبالک جائدہ کے علم میں آنے یا پھر بلوگت کے تین سال کے اندر اندر جنبالک ہونے کے تین سال کے اندر اندر اس میوٹیشن کو اس ریجسٹری وغیرہ کو چیلنج کر سکتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تو آج کا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنے کے لئے اللہ حافظ گتبائے